محترمہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا شکریہ جناب سپیکر میں کسی ادارے کی تنظیم کی نمائندگی تو نہیں کر رہی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور ان تمام غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ میں اپنے آپ کو منسلک سمجھتی ہوں جو کہ حق اور سچ اور برابری اور مساوات کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اس لیے جتنی باتیں ہوئیں اس سے پہلے ان کو دہرائے بغیر میں بس چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ آج پچھتھروی سالگرہ کے موقع کی اوپر ویمنز پارلیمنٹری کاکس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور مبارک بات پیش کرتے ہوئے آج کی سربراہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ اس سے پہلے کی سربراہ شاہستہ فرویز مالک صاحبہ ان سے پہلے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ لیکن کچھ تھوڑا سا میں بالکل بھی فلائن دی اوئنٹمنٹ نہیں بننا چاہتی لیکن سچ بولنا بہت ضروری ہے پچھلے چند برس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پارلیمانی کاکس اتنا فعل نہیں رہا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ سیول سوسائٹی کی طرف سے اگر یہ گزارشات میں سے ایک یہ بھی ہو کہ اس ادارے کو مزید فعل کیا جائے اس کو مزید مضبوط کیا جائے جناب سپیکر آپ نے جس طرح آج وسط قلب کے ساتھ اس طرح کے آج یہ ایک محفل سجائی ہے اور اس طرح آپ نے ہمیں ہال دیا ہے جو کہ ہمارا ہال ہے اس میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے کم از کم میرے لیے باعث اعزاز ہی نہیں باعث فخر بھی ہے آپ کی شکر گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ کی شکر گزار ہوں ہمیں چاہیے کہ اس ویمنز پارلیمانی کاکس کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتے ہوئے اس میں تمام کی تمام پارٹیاں جو کہ پارلیمان میں موجود ہیں اس کی تمام خواتین چاہے وہ جنرل سیٹ پر ہیں یا ریزرف سیٹس کی اوپر ہیں ان سب کو اس کا ممبر بننا چاہیے بننا پڑے گا اور ہم کسی کے کنپٹی پر پسٹول نہیں رکھتے کیونکہ ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوز کے ساتھ ساتھ پیس ایکٹیوز بھی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کچھ مورل پریشر بھی ہونا چاہیے اور جب آپ اس کوکس کی ممبر بن جائیں تو ہماری یہ درخواست ہوگی کہ جب امپورٹنٹ ایشوز آئیں چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو انسانی حقوق کے حوالے سے ہو انسانیت کے بنیاد پر ہو انٹی طالبان ہو کچھ ہی ہو آپ اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کر اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے ووٹ ڈالیے کیونکہ آپ نے آخر کار اپنے فیمیل یا میل چیئر پرسن کو جواب دینی ہونا آپ نے اس سے بالا تر کسی ہستی کو جواب دے ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے اور ایک اور گزارشات تو بہت تھی جناب سپیکر لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے وقت کی کمی اور مقابلہ سخت میں صرف دو گزارشات پر اکتفاہ کروں گی آپ کی وساطت سے اور آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہ ایک دہرینہ مطالبہ ہے کہ خواتین کی ریزرف سیٹس کو مزید تیس برس کے لیے یا تو آئینی ترمیم کے ذریعے اگر ضروری ہو جائے یا اگر ممکن ہو تو الیکٹورل ریفارمز بل کے اندر ڈال کر کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں میری عمر اتنی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن بنا تھا جی تو جی 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 نائم صاحب تو اس وقت جو مقدار جو مدت دی گئی تھی وہ یہ سوچ کر دی گئی تھی کہ عورتیں جنرل سیٹس کی اوپر اتنی زیادہ ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے اتنی منتخب ہو کر آئیں گی کہ آخر کار ریزرف سیٹس کی قطعی طور پر ضرورت ہی نہیں رہے گی بدقسمتی سے جناب سپیکر ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے we are not there yet we are on the way but we are not there yet لہٰذا مطالبہ یہ ہے گزارش یہ ہے کہ تینتیس فیصد across the board مقامی حکومتوں میں صوبائی اسیمبلیوں میں اور فیڈرل پارلیمان میں مختص کیا جائے سیٹوں کی عمر جو ہے وہ تیس سال کے لیے ابھی رکھی جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر پارلیمان کے عراقین کو قانون سازی کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ پارٹیوں کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد پانچ فیصد نہیں دس فیصد نہیں ہمارا مطالبہ ہے پندرہ فیصد جنرل سیٹس and not just any old seat winnable constituencies absolutely the best constituencies ہم آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ which are the winnable constituencies اس کے ساتھ ساتھ پارٹیاں بھی اور ریاست بھی خواتین کو candidates بڑھنے کے لیے election انتخاب لڑنے کے لیے funds کی فراہمی کی جائے اب مجھے پتا ہے کہ میرا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے بہت ساری اور گزارشات تھی ان کو ہم کسی اور دن کے لیے سپیکر صاحب اٹھا کے رکھتے ہیں آخر میں حبیب جالب سے بہتر کون بول سکتا ہے اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم پہلے کی طرح بے کا سولہ چار نہیں ہم یہ وہم تمہارا ہے کہ بیدار نہیں ہم آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا تقدیر پہ شاکر پسے دیوار نہیں ہم ساتھی ہیں برابر کے پرستار نہیں ہم کیوں دست نگر ہو کے جیئیں برسرِ عالم زی عقل ہیں زی علم ہیں بیمار نہیں ہم بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ بہت خوبصورت بات کی آپ کے مطالبات بلکل جائز اور آپ کی یہ بات کہ یہ آپ کا اپنا عیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے اس کو اپنانا اس سے محبت کرنا اس کی عزت کرنا اس کی توقیر کرنا ہی میں سمجھت ہوں پاکستان کی مضبوطی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ